میرے بھائیو اور دوستو میرا نام ہے عبدالباری اور ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ کچھ بیسکس اور ڈیلی یوچ ہونے والے سوٹ کٹکی کے بارے میں تو چلیئے دوستو بینہ در کی ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہے دوستو جب بھی آپ کمپیوٹر کو اوپین کرتے ہیں تو اوپین کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کو ریفریز کرتے ہیں تو ریفریز کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں موس کو ریٹ کلک کرتے ہیں اس کے بعد ریفریز پر کلک کرتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنی کی بورڈ سے ریفریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کی بورڈ سے پریس کرنا ہے F5 کا بٹن اور آپ کا کمپیٹر ریپریس ہونے لگے گا جی ہم دوستو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کمپیٹر کو اوپن کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو می کمپیٹر اوپن کرنے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے تو می کمپیٹر اوپن کرنے کیلئے آپ کیا کرتے ہیں آپ پہ می کمپیٹر میں رائٹ کلک کر کے اوپن پر کلک کرتے ہیں یا پھر اس میں ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کو کیبورٹ سے اوپین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے وینڈو پلس ای کا بٹن پریس اور آپ کا کمپیٹر اوپین ہو جائے گا یعنی کہ مائی کمپیٹر اوپین ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ اپنی مائی کمپیٹر کو کیبورٹ کی مدد سے اوپین کر سکتے ہیں اور نیکسٹ یہ ہے دوستو کہ جب بھی آپ کو کوئی فولڈر بنانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں نیو میں جاتے ہیں اور فولڈر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ایک فولڈر تیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی بورٹ کی مدد سے ایک فولڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پریس کرنا ہے کنٹرول شیفٹ پلس این کا بٹن جیسے کنٹرول شیفٹ پلس این کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کا ایک فولڈر یہاں پہ تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ ایک نیا فولڈر کیوورٹ کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہاں دوستو نیکسٹ جو سوٹکٹ کی ہے خاص طور سے انٹرنیٹ یوز کرنے والوں کے لئے ہے یعنی کہ دوستو جب بھی آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سارا ٹیپ کھول جاتا ہے یا پھر آپ کو بہت سارے ٹیپ کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن دوستو جب آپ اس ٹیپ سے اس ٹیپ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ماؤس کی مدد سے اس طرح کلک کر کے اور دوسرے ٹیپ میں جاتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کو کیبورٹ کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیبورٹ سے پریس کرنا ہے کنٹرول پلس ٹیپ جیسے کنٹرول پلس ٹیپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایک سے دوسرے ٹیپ پہ جا سکتے ہیں تو جس ٹیپ میں آپ کو سٹوک کرنا ہے وہاں پہ آپ کو کیبورٹ کو روک دینا ہے یعنی کہ اپنے فنگرز کو ہٹا لینا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ کیبورٹ کی مدد سے ایک ٹیپ سے دوسرے ٹیپ میں جا سکتے ہیں اس کے بعد جو سوٹ کٹ کی ہے دوستو وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک دو تین پروگرام کو کھول کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے چار پانچ جتنے بھی آپ کا پروگرام کھلا ہوا ہے ان تمام کو ایک ہی بار میں اگر آپ کو منیمائز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیبورٹ سے پریس کرنا ہے وینڈو کی پلس ایم جیسے وینڈو کی پلس ایم پریس کریں گے تو آپ کا جتنا بھی پروگرام اوپن ہے اس سب کا سب آپ کا ایک ہی بار میں منیمائز ہو جائے گا جی ہیں دوستو نیکسٹ سوٹ کٹ کی یہ ہے کہ مانکے چلیے آپ کے سامنے دو تین پروگرام اوپن ہے اب مانکے چلیے جس پروگرام میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کرنٹ پروگرام کو اگر آپ کلوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اس کو کی بورٹ کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کی بورٹ سے پریس کرنا ہے ایلڈ پلس ایپ فور جیسے ایلڈ پلس ایپ فور پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو اوپر کا پروگرام تھا وہ آپ کا کلوچ ہو جائے گا پھر اسی طرح نیکسٹ پروگرام آ جائے گا پھر ایلڈ پلس ایپ فور پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ جو پروگرام ہوگا وہ آپ کا کلوچ ہو جائے گا پھر اسی طرح الڈ پلس فور پر کلک کریں گے تو آپ کا جو لاسٹ والا پروگرام ہے وہ آپ کا کلوج ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ کی بورٹ کی مدد سے اپنے کرنٹ پروگرام کو کلوج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹ جو سوٹ کٹ کی ہے دوستو اسی طرح سے مانکی چلیے آپ کا دو تین پروگرام اوپن ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اوپر والے کو آپ منیمائش کریں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو وینڈو کی پلس ایرو ڈاؤن بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے وینڈو کی پلس ایرو ڈاؤن بٹن پر کلک کریں گے آپ کا سب سے اوپر میں جو پروگرام ہوگا وہ آپ کا منیمائش ہو جائے گا تو نیسٹ سوٹ کٹ کی اسی طرح سے ہے دوستو کہ اگر مانکی چلیے آپ کا دو تین پروگرام اوپن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو سوپ پید میکر گوگل کروم اور ایک سکرین ریکوڈر کا پروگرام اوپن ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے اور دوسرے پروگرام میں جاتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اس کو کی بوڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کی بوڈ سے پریس کرنا ہے alt key plus tab جیسے alt key plus tab پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایک کے بعد ایک پروگرام پہ آپ کا سو کرے گا جس کو آپ کو اپن کرنا ہے اس میں آپ کو ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے آپ کا وہ پروگرام اپن ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ جس پروگرام میں بھی جانا چاہتے ہیں L plus tab کی مدد سے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد next shortcut کی یہ ہے دوستو کہ آپ کسی folder کے name کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ right click کرتے ہیں اور یہاں پہ rename میں جا کر کے اس کے name کو change کرتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اس کو keyboard کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس folder کو select کرنا جس بھی folder کا نام کو change کرنا ہے اس folder کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد keyboard سے F2 button پریس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ highlight ہو جائے گا آپ اس میں name change کر کے اور enter پر click کر دیں گے تو اس طرح سے دوستو آپ آسانی کے ساتھ keyboard کی مدد سے آپ کسی بھی file یا folder کے name کو بدل سکتے ہیں یہاں دوستو next اور last shortcut کی یہ ہے کہ جب آدمی کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے تو اپنے computer کو لوگ shutdown کر دیتے ہیں تو shutdown کرنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کر کے shutdown پہ click کرنے سے computer shutdown ہو جاتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے computer کو keyboard کی مدد سے shutdown کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو keyboard سے press کرنا ہے alt plus F4 جیسے alt plus F4 پہ click کریں گے تو اس طرح کا interface سامنے آ جائے گا بس یہاں پہ آپ کو keyboard پہ انٹر پہ click کر دینا ہے جیسے keyboard پہ انٹر پہ click کریں گے تو آپ کا computer shutdown ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو میں نے آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بتایا کچھ basic اور ڈیلی کی یوچ ہونے والے shortcut کی دوستو آپ بھی اس shortcut کی کو یاد کر لیجئے اور آپ اپنے کام کو fast کیجئے اور دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر لیجئے اور ہمارے چینل کو زڑنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ ملتے ہیں